موسیقی میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راز جانو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک اور راز جانو گے تو وہ راز کیا ہے تو سنیے دوستو دنیا میں دوستوں سے زائد ملک ہیں جہاں ایک ملک کی حدود ختم ہوتی ہے وہیں پر دوسرے ملک کی حدود شروع ہوتی ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان والی لائن کو بارڈرز کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے حیرت انگیز عجیب بارڈرز کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور یقین نہیں کریں گے دوستو ان میں سے کچھ ایسے بارڈرز ہیں جن کو چند سیکنڈز میں کراس کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی بارڈرز ہیں جن کو کراس کرنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے راز جانو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ جائیں تو دوستو لیٹس سٹارٹ نمبر ایٹ بارلے ناسو بارلے ہارتو دوستو یہ ہے دنیا کا ایک عجیب اور انوکھا بارڈرز یہ ایک شہر کو دو ٹکروں میں بانٹا ہے یہ بارلڈرز بیلچیم اور نیدر لینڈ کو آپس میں ملاتا ہے دوستو یہ بارلڈرز گلیوں سرکوں اور ریسٹورانٹ سے ہو کر گزرتا ہے اس بارلڈرز کے درمیان کوئی دیوار کوئی سیکیورٹی نہیں مجود جبکہ صرف پینٹ سے نشان لگائے گئے ہیں دوستو اس بارلڈرز کی ایک مزے کی بات یہ ہے یہاں پر مجود کئی گر ایسے ہیں جن کے دروازوں سے یہ بارلڈرز ہو کر گزرتا ہے اور دروازے پر دو گنٹیاں لگی ہیں اگر آپ نے گلتی سے بیلچیم میں ہوتے ہوئے نیدر لینڈ کی سائٹ والی گنٹی بجا دی تو آپ نے سمجھا دوسرے ملک کی گنٹی بجا دی نمبر سیون درمیان بارلڈرز دوستو یہ ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان مجود ایک حیران کر دینے والا بارلڈرز اس بارلڈرز کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ بارلڈر دکانوں گروں سکولوں بڑی بڑی بیلڈنگز اور گلیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کھانا امریکہ سے منگواتے ہیں اور کینیڈا میں کھاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ بارلڈر ایک تھرییٹر سے بھی ہو کر گزرتا ہے اس تھرییٹر کے سٹیج پر پر فارم کرنے والے لوگ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور انجوائی کرنے والے لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں دوستو یہ ایسا بارلڈر ہے جہاں سیکیورٹی کا نام و نشان ہی نہیں نمبر سیکس سپین پرتگال بارلڈر دوستو پرتگال اور سپین کے درمیان مجود یہ بارلڈر بارہ سو چودہ کلومیٹر لمبا ہے دوستو اس بارلڈرز کی خاص بات یہ ہے کہ اس بارلڈرز کو کراس کرنے کے لیے ایک زپ لائن لگی ہوئی ہے دوستو یہ دنیا کا واحد ایک بارلڈر ہے جہاں آپ زپ لائن کو جولتے ہوئے سپین سے پرتگال پہنچ جائیں گے دوستو بارلڈر کراس کرنے کے لیے آپ کو ویزا پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں بس زپ میں بیٹھئے اور پرتگال کو نکل جائیں نمبر فائیو ماؤنٹ ایورس دوستو ماؤنٹ ایورس دنیا کا سب سے بڑا پہار ہی نہیں بلکہ یہ ایک دنیا کا سب سے اونچا انٹرنیشنل بارلڈر بھی ہے دوستو نیپال اور چائنہ کا بارلڈر ڈاریکٹلی اس پہار کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے ماؤنٹ ایورس نیپال اور چائنہ دونوں کا حصہ ہے پچاس فیصد حصہ نیپال کے پاس ہے اور پچاس فیصد حصہ چائنہ کے پاس ہے جبکہ اس پہار کو سر کرنے والا شخص نیپال اور چائنہ دونوں ملکوں کے درمیان ہوتا ہے نمبر فور ٹیومن ریور دوستو یہ بارلڈر ایشیا میں بنا ہے اور یہ دنیا کا بہت عجیب بارلڈر ہے اس بارلڈر کے ساتھ تین ملک ملتے ہیں جن میں رشیہ چائنہ اور نارتھ کوریا شامل ہے دوستو اگر آپ اس چھوٹے سے بریج سے ہو کر ندی کو پار کریں تو آپ کوریا سے آٹھ سو میٹر کی دوری پر واقعہ چائنہ میں چلے جائیں گے اور چائنہ سے ہو کر رشیہ پہنچ جائیں گے مگر دوستو یہ تینوں ملک بہت ہی خطرناک ہیں اور اسی وجہ سے ابھی تک کسی بھی شخص نے اس بارلڈر کو کراس نہیں کیا سوائے اس شخص کے جس کے پاس ویزا پاسورڈ مجود ہے نمبر تھری دوستو یہ انٹرنیشنل بارلڈر نہیں ہے مگر ایک ہے بہت عجیب قسم کا بارلڈر اور امریکہ میں واقعہ ہے اور اس جگہ پر امریکہ کی چار سٹیٹس کے بارلڈرز آ کر ملتے ہیں آپ اس بارلڈر پر کود کر میکسکو سے ایریزونا ایریزونا سے اوٹ اور اوٹ سے کولوراڈو پہنچ سکتے ہیں دوستو اس جگہ نہ بجلی ہے نہ پانی مگر یہاں لوگ ہر سال وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور خود کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتے ہیں نمبر ٹو امریکہ میکسکو بارلڈر دوستو امریکہ اور میکسکو کے درمیان یہ بارلڈر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بارلڈر ہے اسے دنیا کا محفوظ ترین بارلڈرز بھی کہا جاتا ہے دوستو اس بارلڈر کی حیران کن بعد یہ ہے کہ میکسکو کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اس بارلڈر کے درمیان مجود اس لکڑی کی دیوار کے آر پار وولی بال کھیلتے ہیں ان لوگوں کے درمیان بہت ہی پیار سلوک اور اتفاق مجود ہے اور تو اور دونوں ملکوں کے بچے بارلڈر میں راڈ لگا کر سی سا گیم کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سال وولی بال ٹورنامنٹ اپنی اپنی سرزمین پر ہوتا ہے اس بارلڈر کو ہر سال پینتیس کروڑ سے زائد لوگ استعمال کرتے ہیں مگر افسوس کئی لوگ اس بارلڈرز کو ان لیگلی طور پر استعمال کرتے ہیں نمبر وان پاک انڈو بارلڈرز دوستو یہ بارلڈرز انیس سو کلومیٹر لمبا بارلڈر ہے اور دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل بارلڈر میں بھی شمار ہوتا ہے دوستو یہ دنیا کا ایک واحد بارلڈر ہے جو سپیس سے بھی دکھائی دیتا ہے اور سپیس سے دکھنے کی وجہ اس بارلڈرز پر لگائی گئی ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد لائٹس ہیں دوستو یہ بارلڈرز رات کو بہت چمکتا ہے دوستو یہ دنیا کا خطرناک بارلڈرز بھی ہے جو سیاچن گلیشئر سے گزرتا ہے جہاں ٹمپریچر منفی سکسٹین ڈگری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ریگستان سے بھی گزرتا ہے جہاں ٹمپریچر ففٹی ڈگری تک ہوتا ہے اور دونوں ملکوں کی فوج اس بارلڈرز پر پہرہ دیتی ہے دوستو اتنی سردی اور اتنی گرمی میں پہرہ دینا بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے دوستو یہ تھے دنیا کے عجیب اور حیران کر دینے والے بارلڈرز جن کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو جائے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بہادر علی